ہر دن چوروں کا تانڈو کہر جاری ہے کہیں بائیک اور کہیں شائکل کی گھٹناوں کو انجام دے کر سنسنی پھیلا رہے ہیں اور آستھانی اسی کڑی میں آج ریو ستھانا چھتر کے انترکت ایک بائیک لیفٹروں نے ایک بائیک اڑا کر چھتر میں دہا ست پیاب کر دی ہے بتاتے جلے کہ شکوہہ نیوازی ہری مگن پتر رام لکھن کسی کام سے اپنے شیوتا کسبہ آیا ہوا تھا اور کام نے اپنی بائیک شیوتا کسبہ کے لیلا رام لیلا میدان میں کھڑی کر کسی سامان کو خریدنے مارکٹ کسبہ شیوتا میں چلا گیا اور جب وہاں سے سامان خرید کر واپس لوٹا تو اس کی بائیک یوپی چونتیس ڈبل اے تیرہ چھتیس اپنے آستھان سے ندارت ملی کافی ہتا ہت ہت ہوا اور اتھا ہت تلاس تھی کہیں گاڑی کا آتا پتا نہ چلا جس سے کی وہ سوچنا دینے کی بات تھانے میں کہی اور سمچار ہونے تک سوچنا نہیں دی گئی تھی لیکن بائیک اٹھنے سے چھتر میں ایک دہا ست کا ماحول کسبہ میں بیابت ہے اور آئے دن سائیکل اور بائیک چوروں کا گروہ شکری ہے ہوتا نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے اور پولیس ابھی تک کوئی بھی شکری کاروائی نہیں کی ہے پیڑیت کے انسار پولیس دورہ جو ہے بس ایک ہی بات کی جانچ کر کاروائی کرنے کی بات کہی جا رہی ہے آپ لوگ دیکھیں گے ایک گھٹنا روشتہ تھانا چھت کے گرام شیوتا کسبہ میں گھٹی ہے اور نیوازی جو ہے ہرمگن وہ سکوہ کا ہے کسی کام سے کسبہ شلطہ آیا ہوا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے آئے دن چوروں کا گروہ شکری ہے اور پولیس کو خاکشی وردی کو آئے دن چنوٹی دی جا رہی ہے لیکن ان پر جہاں ایک طرف اتر جلے کے مکشہ کرائیم کو کرنے کے لیے اور کانون بیوستہ کو چشدت کرنے کے لیے انیکو میٹنگ اور مدحاتوں کو کانون کا پاٹ پڑھا رہے ہیں وہیں پر جو ہے بائیک لیپٹر اور چور چھتر میں دہست کا ماحول بیاب کر رہے ہیں لوگوں سے کہ دن سے جو ہے پولیس سے بشوانس اٹھتا جا رہا ہے اور بے خوف چور آئے دن گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں جرہ سا بھی ان کے دل میں بھائے نہیں ہے بلکل بھائے نکل چکا ہے کہیں مندر محجد تو کہیں بائیک کہیں سائیکلوں کو آئے دن گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں موسیقی